بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کل ہم نے دھچکہ خون کا بینہ اور آگ سے جلنا اس کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم بجلی سے جلسنا کیمیہ یا شیعہ سے جلنا اور ہڈیوں کا فریکچر اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بجلی سے جلنا بجلی سے جل جانے کی صورت میں شدید اور پچیدہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے گہرے زخم آ سکتے ہیں سب سے پہلے جہاں سپلائی آ رہی ہے وہاں سے سپلائی کو منکتا کیا جائے اور خوشک چیزوں سے دوسری چیزوں کا ہٹایا جائے خوشک چیزوں کا استعمال کیا جائے اور مناسب تدابیر اکتیار کریں اور مریض کو جلدی سے جلدی ڈاکٹر یا ہسپتال پہنچایا جائے یہ بجلی سے جلنے کے بارے میں ہے کیمیہ یا شیعہ سے جلنا ایسی امیجنسی کی صورت میں دو مراحل میں ابتدائی طبیعی امدار دی جاتی ہے متاثرہ جگہ سے کیمیہ شیعہ یا آلودگی کو ختم کرنا آگ اور بھاب سے جلنے بارے زخم کی طرح علاج کرنا فوری طور پر جتنی جلد ممکن ہو متاثرہ جگہ کو صاف پانی سے دھونا چاہیے تاکہ متعلقہ کیمیہ شیعہ کا اثر کمز کم رہ جائے جب یقین ہو جائے کہ کیمیہ یا جاہ صاف ہو چکے ہیں تو سفنچ وغیرہ سے زخم کو خوشک کر کے اس کا علاج کرنا چاہیے اور مریض کو فوری طور پر ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس پہنچانا چاہیے فریکچر ہڈیوں کا فریکچر فریکچر ایک عام فہم اسطلاح ہے جس کا مطلب ہے ہڈی کا ٹوٹنا ہڈی کریک ہو جانا ہڈی میں خلا پیدا ہو جانا ہڈی میں دراد پڑ جانا بغیرہ شامل ہے عام طور پر برائے راست حادثے یا کسی چوٹ کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی علامت میں متاثرہ جگہ پر شدید درد اور جگہ کا مناسب کام نہ کرنا شامل ہے متاثرہ جگہ پر بے قید کی محسوس ہوتی ہے اور ورم بھی ہو سکتا ہے فریکچر کی اقسام ہیں سادہ فریکچر مرکب فریکچر اور پچیدہ فریکچر سادہ فریکچر میں جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو جسم کے اندر ہی ہوتی ہے وہ جلد پر ظاہر نہیں ہوتی اندر سے ہڈی دو ٹکڑے ہو جاتی ہے لیکن جلد پر کوئی اس کا خاص اثر نہیں ہوتا اسے سادہ فریکچر کہتے ہیں مرکب فریکچر اس میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور زخم کر دیتی ہے جلد پر واضح نظر آنے لگتا ہے ہڈی کا ٹوٹنا تو یہ مرکب فریکچر ہے اسی طرح پچیدہ فریکچر اس میں ہڈی ٹوٹنے سے بہت سی پچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں مثلا ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ قریبی عذاب بھی متاثر ہوتے ہیں مثلا پسلیوں کے ٹوٹنے سے فیپنوں کو نقصان ہو سکتا ہے اور خوپڑی کی ہڈی ٹوٹنے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے اس کا علاج اگر فریکچر کھلا ہو تو ایسی صورت میں انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے اگر ابتداء میں زیادہ توجہ نہ دی جائے تو خطرہ بہرحال موجود ہے یہ سادہ فریکچر سے مرکب فریکچر اور مرکب فریکچر سے پچیدہ فریکچر میں تبدیل ہو سکتا ہے ایسی صورت میں ابتدائی علاج یہ ہے کہ متاثرہ اسے کو اس کی درست پوزیشن پر درست کر کے برقرار رکھنا اور پھر اس کو کسی چیز کی مزد سے چھڑی یا لکڑی یا پیمانا جو موقع پر مہیا ہو اس سے بان دی جائے اس کی درست سمت میں باد دی جائے تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو اگر متاثرہ جگہ زخمی ہے اور خون بے رہا ہے تو خون روکنے کی تدبیر کرنا چاہیے زخم کو انفیکشن سے محفوظ رکھنے کے لیے صاف رکھیں اگر فریکچر لمبی ہڈیوں میں ہے تو ان کو خم نہیں دینا چاہیے ابتدائی علاج پہنچانے والے کے لیے امدادی اشیاء کا فوری حصول مشکل ہوتا ہے چنانچہ وہ پٹیوں کی جگہ ٹائید پٹا اور مال بغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے لچکدار لکڑی کی جگہ سیر کرنے والی چھڑی اخباری کاغذ بغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ چیزیں سخت نہ بندی جائیں تاکہ دورانے خون میں مشکل پیدا نہ ہو ابتدائی طبیعی امداد ڈاکٹر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر قسم کی طبیعی امداد فراہم کرے لیکن بعض حالات میں اس کے برعکس ہوتا ہے کسی حادثے یا امرجنسی کی صورت میں چونکہ موقع پر ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا اور فوری علاج کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے موقع پر موجود افراد یہ ذمہ داری نباتے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ متاثرہ مریض کو اس قابل کیا جائے کہ اسے قریبی ڈاکٹر یا ہسپتال پہنچا دیا جائے اس کو ابتدائی طبیعی امداد کہتے ہیں عام طور پر دواز ساز کو اس سلسلے میں ماہر ہونا چاہیے ابتدائی طبیعی امداد کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ مریض اگر اس حالت میں ہے کہ اسے فوری ہسپتال منتقل کرنا مشکل ہے مثلا خون بے رہا ہو تو سب سے پہلے اس کے خون بینے سے روکنے کی تدبیر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس پہنچا جائے عام طور پر ابتدائی طبیعی امداد کے لیے مندر جائے دل اصولوں سے واقفت ہونا ضروری ہے نمبر ایک مریض کو ضرورت کے مطابق ابتدائی طبیعی امداد فراہم کی جائے اور ممکن ہو تو مریض کو جائے حالت سے دور کسی جگہ پر منتقل کیا جائے دوسرے نمبر پر مریض کو حوصلہ دیا جائے اگر خون بے رہا ہے تو خون کو روکنے کی تدبیر کریں اگر سانس لینے میں دشواری ہے تو مسنوی سانس کا بندوبست کریں حادثے کی وجوہ جاننا ضروری ہے اگر حادثہ گیس کی وجہ سے تو گیس کی سپلائی بند کر دی جائے اگر بجلی کا کرنٹ لگا ہے تو فوری مین سوچ بند کریں اور خوشک لگڑی سے تاروں کو الگ کریں بڑے شہروں میں امرجنسی سروس 1122 کی سہورت موجود ہے زیادہ بہتر ہے کہ فوری طور پر 1122 سروس سے استفادہ حاصل کیا جائے والسلام